اور پاکستان کی سیاست میں اب عمران خان ایک چھوڑ پر کھڑے ہو گئے ہیں ستہ کے گلیاروں سے دور ہو گئے ہیں ایسے میں ان کے پاس آپشنز کیا ہیں وہ کر کیا سکتے ہیں اور کیوں کریں گے یہ ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں آپشنز پر بات کرتے ہیں آپشن ون عمران ودیشی سازش اور ویروڈیوں کے ایک جٹ ہو کر سرکار گھرانے کا آدھار بنا سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ میرے خلاف کی گئی ہے سازش وہ جنتہ کے بیچ جا کر سہانبوتی حاصل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں نئی سرکار کے پاس بھی قریب ڈیر سال کا ہی سمجھ ہوگا ایسے میں وہ نئی سرکار کی آرثک اور ودیش نیتیوں کو آدھار بنا کر انہیں گھیڑ سکتے ہیں کل ملا کر شہباز شریف کی سرکار کے خلاف عمران ماحول بنائیں گے اور دوہزار تئیس میں پھر سے چناف جیتنے کی کریں گے کوشش ممکن ہے جیت بھی جائیں اس کے علاوہ عمران خان اس سپریم کورٹ کا بھی رخ کر سکتے ہیں جس کے فیصلے اور سختی نے عمران سرکار کی رخصتی میں بہت اہم رول نبھایا ہے عمران خان کی گوہار کا آدھار یہ ہو سکتا ہے کہ عوشواس پرستاف سے پہلے نیشنل اسمبلی کے سپیکر اور ڈیپیٹی سپیکر نے استیفہ دے دیا تھا اس کے بعد وپکش کی اور سے سپیکر کا چین کر سدن میں عوشواس پرستاف کی کارواہی کو پورا کیا گیا یہ دلیلیں عمران خان کی طرف سے دی جا سکتی ہیں لہٰذا وہ اس کی سمیدھانکتہ پر سوال کھڑے کر سکتے ہیں اور عمران کے نیتاؤں کی اور سے دعویٰ بھی اس طرح کیے جانے لگے ہیں اور عمران خان دراصل اب پاکستان کی آوام کی سہانبھوتی حاصل کرنے کی پوری کوشش میں نظر آ رہے ہیں پروہ دیشکی سوموار سے شکروبار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر موسیقی 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 موسیقی